بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یا آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں واللہ خیر الماکرین اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے آج اکتوبر کی پچیس تاریخ ہے جمعہ کا مبارک دن ہے اور آج کے دن سب سے بڑی خبر جمعہ کے مبارک دن پر پچیس اکتوبر پر قاضی فائز عیسیٰ کا آج اپنے عہدے پر بطور چیف جسٹس آف پاکستان میسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آج آخری دن ہے یہ بدترین جج کا چپٹر کلوز ہو گیا میں نے پہلی بھی آپ سے کہا تھا جو رات میں ویڈیو کی تھی کہ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اب آخری دن بات کر رہے ہیں دم نکلا ہوا تھا پہلے بات نہیں کی تھی تو میرا ٹویٹر دیکھ لیجئے اور میں ڈکٹیٹر چیف جسٹس ان پر پہلے بھی بات کر چکا سب ہی بات کر چکے قاضی فائز عیسیٰ پر سب کے سب بات کر چکے اور وہ لوگ جو ان کی وقالت کرتے تھے وہ بھی بات کر چکے قاضی فائز عیسیٰ کی بات کر رہی ہے اس کے علاوہ ایک ڈی پی او ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا ان کے گھر پہ چھاپا مار کر ان کے اہل خانہ سے بتتمیزی کی گئی پولس نے چھاپا مارا اور پولس کیا کر رہی تھی اس بارے میں بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے سب سے پہلے خبر یہ کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی آج رہائی ممکن ہے یہ ہو جائے گا جو لوگ اس معاملے کو جانتے ہیں ان کا ہی کہنا ہے کہ آج یہ ڈیفنیٹلی ہو جائے گا بیس دن اب یہ جو دن ہے اکیس وان دن تو اکیس دن بے گناہ جیل کاٹی ہے علیمہ خان صاحبہ نے اور عزمہ صاحبہ نے تو دونوں کو آج رہائی انشاءاللہ مل جائے گی اب اس ویڈیو میں سب سے پہلے بات قاضی فائز عیسیٰ کے کردار کی پھر اس کے بعد جو ڈی پی او صاحب ہے ان کی بات میں اس کے بعد کروں گا دیکھئے قاضی فائز عیسیٰ کا کردار بلاول بھٹو زرداری نے ایک بات کی بی بی سی پر فرد جاوید ربانی کو انٹرویو دیتے ہوئے بلاول صاحب نے کہا کہ چھبیس میں آئینی ترمیم قاضی فائز عیسیٰ نہ ہوتے تو نہ ہو پاتی ممکنی نہیں تھی ان کے بغیر بلاول بلکل ٹھیک کرے دیکھئے قاضی صاحب نے پی ٹی آئی کی تین نشستیں چھینی اور چھین کر ری کاؤنٹنگ میں نون لیک کو دے دی کیا تھا جب ٹرائبینل بن گئے تو الیکشن کمیشن کا معاملہ ختم قاضی صاحب نے کہا الیکشن کمیشن کو عزت دو وہ الیکشن کمیشن جس نے ان کے فیصلے کی غلط تشریح کی تھی اس کو عزت دی اور پھر اس کے بعد تینوں جگہ کیا پیٹن نظر آیا مسترد ووڈ بڑھ گئے پی ٹی آئی کے سارے مسترد ووڈ ان کے ووڈ گھٹانے کیلئے بڑھ گئے اور اس کے بعد نون لیک کا نمبر وہیں کا وہیں نون لیک کا بندہ جیت گیا قاضی صاحب نے یہ سیٹیں مہیا کر دی اٹھا کے نون لیک کو اور نون لیک کا نمبر بڑھایا پھر آصف علی زرداری کی جانب سے جب پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے متعلق ترمیمی صدارتی آرڈیننس جاری ہوا تو قاضی صاحب نے گھنٹوں کے اندر مرد 24 گھنٹے گزرنے کا انتظار نہیں کیا قاضی صاحب نے گھنٹوں کے اندر مرزی کا بنچ بنایا آرٹیکل تری سیٹ اے کے لارجر بنچ کے ماضی کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے گھنٹوں گھوڑوں کی تجارت کا رستہ انہوں نے دوبارہ ہمبار کیا اور قاضی فائز عیسیٰ اس سے پہلے صدارتی آرڈیننس کے بارے میں کہتے تھے بند کرو پارلیمان کو تالہ لگاؤ صدارتی آرڈیننس کیوں لانا ہے اور اب کی بار قاضی صاحب نے جب صدارتی آرڈیننس آیا چوما جھاٹا آنکھوں سے لگایا اور کہا بسم اللہ بسم اللہ کران پر کر دیا دیکھئے قاضی فائز عیسیٰ نے اس سے پہلے کیا 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 ہے تیرہ جنوری کا فیصلہ اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے تیرہ جنوری کا فیصلہ دے کر پاکستان دریقے انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا الیکشن دومیشن آف پاکستان کہنا تھا انٹرا پارٹی الیکشن ٹھیک نہیں کرائے قاضی صاحب نے فیصلے میں لکھا نہیں کرائے نہیں کرائے کا فیصلہ دیا اے ان پی جس نے الیکشن نہیں کرائے اس کو کچھ جرمانہ ہوا کچھ مالی جرمانہ ہوا اور پاکستان دریقے انصاف سے نشان لے لیا قاضی فائز عیسیٰ اتنے بددیانت ثابت ہوئے اور پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کیا کیا دیکھئے یہ جو ہوتا ہے نا لفظ جسٹس یا جج میں اس لفظ کو چھوڑ کر لفظ منصف پر آوں گا منصف کا مطلب ہے انصاف دینے والا اللہ رب العزت کی صفت ہے قاضی فائز عیسیٰ منصف ہوتے ہوئے عدالت میں بیٹھ کر جب ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب بندے اٹھائے جا رہے ہیں ماں بہنیں بیٹیاں اٹھائی جا رہی ہیں پارٹی چھڑوائی جا رہی ہیں ڈیرہ توڑا جا رہا ہے گھر توڑا جا رہا ہے کچھ کیجئے حضور تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک مارکتول آرہ جملہ دیا اور کہا if you can't stand the heat in the kitchen you should not be in the kitchen یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا انتہائی افسوسناک قاضی فائز عیسیٰ کا رویہ رہا اور اسی رویہ کی وجہ سے آپ دیکھئے بدترین انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں پر وہ خاموش رہے الیکشنز کے حوالے سے پیٹیشنز قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو چھیڑا ہی نہیں اور ٹیکنیکل بنیادوں پر الیکشن ہے پانچ مہینے بعد قاضی صاحب نے نون لیڈ کو آپ نے دیکھا سیٹیں بھی دلوائیں جو کیسے ٹرائبیونل میں جانے چاہیے تھے وہ قاضی فائز صاحب نے خود سن لیے تھے یہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا الیکشن کمیشن کے کنڈکٹ پر سوالات کے باوجود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہتے رہا ہے الیکشن کمیشن کو عزت دو تو الیکشن کمیشن کو قاضی فائز صاحب شاباش دیتے رہے اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے تمام عدالتوں کو الیکشن کمیشن کے حوالے سے قاضی صاحب نے ابزرویشنز دی اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ابھی جاتے جاتے کل بلینٹری سنامی کیا ہے قاضی صاحب نے یہ بھی کر کے دکھا دیا نون لیک کا قاضی صاحب کا پرانا گٹ جوڑ جو ایک ویڈیو میں نے ٹویٹر پر پوسٹ کی ہوئی جا کے دیکھی رعوف کلاسہ صاحب کی ہدیبیا والا فیصلہ اور پھر میڈیا کو بھی بتا دیا ٹائم بارڈ ہونے کے باوجود بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس فیصلے کو لے کر بیٹھ گئے میڈیا کو بھی بتا دیا کوریج بھی گئے تو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کیا نون لیک کا پرانا گٹ جوڑ آپ اور دیکھئے قاضی صاحب نے مسید کیا کیا چھے ججز نے خط لکھا جج صاحبان بتا رہے ہیں اسلام آباد ہائے کھوٹ کے کسی کے رشتدار کو اٹھایا جا رہا ہے کسی کے بیڈروم میں کیمرہ لگایا جا رہا ہے کسی جج کو خود دھمکی دی جا رہی ہے یہ سب کچھ ہو گیا اور قاضی صاحب نے ککھ نہیں کیا اس کے بعد قاضی صاحب نے انتہائی مہارت کے ساتھ خطاب کرتے ہو گیا میرے دور میں تو کچھ نہیں ہوا مطلب بندہ پوچھے آپ کا دور آپ نے جو گزارا ہے وہ بدترین دور ہے اور یہ عدالت کی تاریخ میں سیاہترین دور کے طور پر یاد رکھا جائے گا عدالت میں بیٹھ کر عورتوں سے بدتمیزی کی وہ آئیں تھی انٹرنیشنل اسلامیک یونیورسیلی کی ڈراما کر رہی ہیں ویلچیر پہ آئی ہوئی خاتون کا لحاظ نہیں ڈراما کر رہی ہیں ان کو لے جائیں عدالت سے یہ قاضی فائز عیسی صاحب نے کیا وکیلوں سے لائسنس کا انزل کروا دوں گا نکلیں قاضی فائز عیسی صاحب نے یہ تک کیا اور یہ نہیں کہ کسی جونئر وکیل کے ساتھ کیا قاضی فائز عیسی صاحب نے ملک کے نامی گرامی جو دس بڑے وکلہ ہیں ان میں شامل وکلہ کے ساتھ بھی کیا اور یہ وکیل تھے کسی ایک سیاسی جماعت کے لوگ تھے تو قاضی صاحب یہ کر رہے تھے سامنے آئے جب مذہبی جماعتوں کے لوگ تو قاضی صاحب کہتے ہیں آپ ہماری رہنوائی کیجئے ہمیں بتائیے ہم کیا کریں آئیے چمبر میں بیٹھئے میرا سٹاف آتا ہے آپ کو عدالت کے دروازے پر باہر باہر رسیف کرے گا میرا سٹاف قاضی فائز عیسی صاحب نے یہ بھی ہمیں کر کے دکھایا عجیب و غریب مثال تھی جو قاضی فائز عیسی صاحب نے کی فیضاباد دھرنا کیس اپنے فیصلے پر تحقیقاتی کمیشن بنوایا اور پھر اسٹابلشمنٹ کو انہوں نے کلین چٹ دی انٹی اسٹابلشمنٹ جج قاضی فائز عیسی صاحب اسی قاضی فائز عیسی صاحب نے اسٹابلشمنٹ کو کلین چٹ بھی دی بیوروکرسی اور اس بیوروکرسی کے ذریعے آپ نے متنازع ترین الیکشن کروایا لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن آگے نہیں بڑھایا تھا لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ جو آروز لگایا جا رہے ہیں ایگزاگریف سے یہ نہ کیا جائے عدالت سے لگا لیے جائیں قاضی صاحب کنے لگے کون ہے عمر نیازی الیکشن آگے بڑھانے الیکشن کروا رہا ہوں میں یہ قاضی صاحب نے کیا تھا اور پھر قاضی صاحب نے فارم سینٹالیس کو تحفظ دیا عدالت میں بیٹھ کر قاضی صاحب نے فرمایا فارم پہنٹالیس سینٹالیس کیا ہوتا ہے جو ووڈ نکلیں گے تھیلے کے اندر سے یعنی کراچی کا نہیں پورے پاکستان کا لبیک والے جماعت والے دیگر جماعتوں والے خود نون لیگ والے کہہ رہے ہیں ہارنے والے کئی جگہوں پر نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والے جیتے ہیں اور قاضی صاحب نے کہا جو تھیلوں میں سے نکلے گا تو جو اس روز سب کو بنا کے نتیجہ دے دیا گیا قاضی فائزی صاحب اس پر بھی بیڑھ گئے اور پھر آپ دیکھئے کہ ہائی کوٹس اور انصاد دہشتگردی عدالت کے ججز انہوں نے بھی لکھا قاضی صاحب نے اس پر بھی کچھ نہیں کیا جبری گمشدگیاں ہوئیں اغوا ہوئے چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا سب کچھ ہوا اور قاضی صاحب نے کیا فرمایا ہمارے سامنے میں میڈیا نہیں دیکھتا یہ قاضی فائزی صاحب کا کہنا تھا عمران ریاض خان پاکستان کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا جرنلس وہ اسی ملک میں یہیں کہیں کسی ایجنسی کے پاس کسی دارے کے پاس رہا جس حال میں واپس آیا روح کام جائے دیکھ کر اور قاضی فائزی صاحب کہنے لگے میں نہیں جانتا والی باتیں وہ کہنے لگے آجائے ہیں عدالت بلائیں آپ آپ کے چیف جسٹس ہوتے ہو قاضل قضا ہوتے ہوئے آپ کے یہ ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا آجائیں میری عدالت پہ یہ بھی قاضی فائزی صاحب نے کیا تو قاضی فائزی صاحب اب رخصت ہو رہے ہیں آج ایک اور صاحب بھی رخصت ہونے قاضی صاحب تو گئے سہودے سے شنید ہے کہیں کسی جگہ کہ قاضی فائزی صاحب کو کوئی عہدہ آفر کیا جا سکتا ہے یہ حکومت کو ایک بڑا تگڑا سا عہدہ قاضی فائزی صاحب کو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ چیف الیکشن کمیشنر بھی بنایا جا سکتا ہے میرا خیال ہے یہ نہیں ہوگا لیکن کوئی ایک گنجائش ان کے لیے کہیں کسی جگہ پیدا کی جا سکتی ہے مگر عارف علیہ صاحب نے کہا تھا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ آپ رکیں اسی ملک میں رہیں یہ میری ان سے درخواست بھی یہ مطالبہ بھی چیلنج بھی تاکہ وہ دیکھیں کہ لوگ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور یہ محبت لوگ انہیں سڑکوں پر دینا چاہتے ہیں جس طرح قاضی صاحب چل کر آتے تھے پیدل اسی طرح سے آئیں لوگ ان سے اظہار محبت کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہم ضرور دیکھنا چاہیں گے قاضی فائز عیسہ صاحب کے کیس میں اس کے علاوہ ہوا کیا دیکھئے سابق ایڈیشنل آئی جی پنجاب میں خالق داد لک ان کے بیٹے یہ ابھی ڈی پیوں ہیں ڈسٹرک پولیس آفیسر پھکر کے عبداللہ لک ان کے گھر پر پنجاب پولیس نے چھاپا مارا ایک پولیس ایریا کے پولیس چیف کی گھر پر پنجاب پولیس نے چھاپا مارا اور پاکستان داری کے انصاف کے ایمینے اسامہ غیاس میلا ان کو پولیس جھونڈ رہی تھی یہ ایک کزن ہے آپس میں عبداللہ لک صاحب اور اسامہ غیاس صاحب کزن ہیں اور پولیس نے اسامہ غیاس میلا کو گرفتار کرنے کیلئے ان کے گھر پر چھاپا مارا تھا عبداللہ لک صاحب نے لبو کتھے بندہ ڈھونڈو یہ شخص کہاں پر ہے تاکہ ہمیں ترمیم میں ایک ووٹ ملے یہ شاید اغوا برائے ووٹ جو ہو رہا تھا اس موقع کی بات ہے اور کیا ہوا لکس صاحب کے گھر پہ بتائے جا رہا ہے کہ اہل خانہ سے شدید بدتمیزی کی گئی اس بنا پر چارج چھوڑ دیا عبداللہ لکس صاحب نے اور اب تک عہدے سے ہٹایا نہیں گیا ہے اور میں اب سیرز کروں کہ یہ جو پنجاب پولس ہے یہ پنجاب پولس اب کیا مثال قائم کر رہی ہے مریم نواز شریف صاحبہ میری پولس کئی بار کر چکی ہیں اب کیا مثال قائم کر رہی ہیں محسن شاہ نواز رانجہ صاحب الیکشن سے پہلے جس طرح کی وہ کارنر میٹنگز میں تڑیاں لگا رہے تھے ویڈیوز موجود ہیں انٹرنیٹ پر آپ ان کو دیکھئے اور لگتا ہے کہ اب تک وہ رنج ختم نہیں ہوا کہ میں محسن شاہ نواز رانجہ ہار گیا ہوں ایک نوجوان سے وہ رنج ختم نہیں ہوا ہے تو یہ اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے میں پہلے بھی کہتا ہوں مجھو عارف وہ بھی جڑ جیت گئے نا خورن دستگیر صاحب سے پڑے لکھے آدمی ہیں سینئر آدمی ہیں لحاظ کریں اور گریس کا مظاہرہ کریں اخلاق کا مظاہرہ کریں کوئی گریس دکھائیں اور اس کے گھر پہ اس کے کاروبار پہ جس طرح سے حملہ ہو رہا ہے خدا آئیں سامنے اور کہیں یہ نہیں ہو سکتا یہ بڑی تعریفیں ہوتی ہیں کہ خورن دستگیر صاحب نے کہا کہ خورن دستگیر کو بھی آفر تھی مبینا طور پر انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے میں ہارگیوں میں تسلیم کرتا ہوں یہاں بھی گریس دکھائیے ایک نوجوان کے کاروبار کا معاملہ نہیں ہے اس کے خاندان کی فیکٹریوں کا معاملہ نہیں ہے یہ آپ کے علاقے کے ووٹرز کا آپ کی سیاست کا آپ کے گریس کا معاملہ ہے اس کا مظاہرہ کیجئے محسن شاہ نواز رانچہ اسامہ غیاس میلا سے عمر میں کہیں بڑے ہوں گے تجربے میں کہیں بڑے ہوں گے گریس کا مظاہرہ کریں کم از کم دکھائیں کہ آپ ایک سیاستدان ہیں آپ کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہیں آپ کوئی ظالم جابر شخص نہیں ہیں آپ قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہیں دکھائیں اس کو تو اپنے مخالفین کے لیے گنجائش پیدا کیجئے سیاست کو سیاست رہنے دیجئے جو گزشتہ کچھ عرصے بھی ہوا ہے مطلب سڑک پہ کھڑی ہوئی عمران خان کی دو بہنیں وہ جس طرح سے گرفتار ہو گئی ہیں اس کے بعد عمران خان کی اہلیہ کے ساتھ جو نون لیگ کے مختلف لطیف اور نون لیگ کے سیاسی ونگ کے مختلف لطیف کر رہے تھے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر پریس کانفرنس میں جا کر سوشل میڈیا پر آ کر آپ اس کو دیکھیں ایک لطیف تو بڑی بری طرح سے اپنی تربیت کا اپنی بڑی عمر میں اپنی اخلاقیات کا مظاہرہ کر رہا تھا اسمبلی میں کھڑا ہوگے ان سب کو دیکھیں آپ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ برداشت ہی نہیں کر پا رہے کہ ان کا سیاسی وجود ختم ہو گیا ہے اس لیے انہوں نے غیر سیاسی طاقتوں سے گٹ جوڑ کر کے یہ سب کچھ جاری رکھا ہوا ہے اس سے کیا ہوگا ان کا سیاسی وجود جو تقریباً ختم ہو چکا ہے وہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا کیا حالات ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے کیا وہ لوگ جو آج عہدوں پر ہیں کیا ہمیشہ عہدوں پر رہیں گے کیا بقت کا دھارہ اسی طرح سے بہتا رہے گا نہیں یہ چینج ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے اس کا طریقہ ہے ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیڑ دیتے ہیں کیونکہ ہونا ہے زمانہ اس سے پہلے بھی کئی ہاتھوں سے گزرا ہے زمانے کو ابھی آگے کئی ہاتھوں سے جانا ہے تھوڑی سی گریز کا مظاہرہ کیجئے تاکہ آگے آپ کے کام آئے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں